بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامن بڑھتے ہیں ترشاوہ باغا سیریز کا پارٹ نمبر اکتیس اور یہ مایکرو ایلیمنٹ اور مایکرو ایلیمنٹس میں یہ اناثر سغرہ میں سب سے آخر میں اس کا نمبر آ گیا یہ ہے مینگانیز مینگانیز جس کو مخفف اس کا ایمن کہتے ہیں ایمن مینگانیز اس کے فائدے کیا ہیں مینگانیز کے فائدے یہ ہیں کہ امائنو ایسٹس اور پروٹین کے بننے میں مدد دیتا ہے اور بہت سے انزائمز کو تیز کرتا ہے اور یاد رکھیں تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ جو ریسپیریشن ہے نا عمل تنفس اور نائٹروجن کی توڑ پوڑ اس میں مدد دیتا ہے اور نائٹریٹ کی یہ سمجھ لیں کہیں گے تعلیف اور اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے یہ نہائیت ضروری سمجھا جاتا ہے مینگانیز اور مینگانیز جو ہے فوٹو سنتسس اور کلورو فل کے بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ میرے بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پلیز یہ چیزیں نوٹ کریں یہ ان کے بڑے فائدے کی چیزیں ہیں مجھے بلکہ ایک سٹوڈنٹ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز کے ایک نے کہا اگری کلچر یونیورسٹی فیصلہ بات کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے تو ہے الحمدللہ وہ کافی لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کے نوٹس میرا ہمارے پاس تو اتنے نہیں ہیں تو ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کے پروگرامز دیکھا کریں اور ان میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور انہی سے نوٹ کیا کریں اور وہ بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں یہ ان کی ان کا بڑا پن ہے اور ایک اگنیشن ہے ان کی میں ان کا مشکور ہوں اور سٹوڈنٹس کے لیے لیکن میں جو ترشاوہ باغات رکھنے والے حضرات سے ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ جو ہوتے ہیں نا مایکرو ایلیمنٹس ان کی جو علامات ہیں کمی کی علامات اور یا ان کی علامات بعض اوقات آپ کو کنفیوز نہ کر دیں نمکیات کی زیادتی جو ہوتی ہے نا جو زمین میں نمکیات ان کی زیادتی جب ہوتی ہے تو وہ اس سے جو بعض اوقات ایسے علامات ظاہر ہوتی ہیں پتوں پہ تو وہ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کنفیوز نہ کر دیں خدا نہ خواستہ جو زیادتی ہوتی ہے نمکیات کی اس وہ باغات کو ترشاوہ باغات کو بہت زیادہ متاثر کر دی ہے یہ یاد رکھیں اس سے پتے بھوڑے بھی ہو جاتے ہیں اور اوپر کی ستہ جو ہوتی ہے وہ جلی ہوئی معلوم ہوتی ہے نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے اور جن میں کمی ہو کمی کے نقصانات کیا ہیں نئے پتوں کا سائز نارمل ہوتا ہے لیکن رگوں میں پلاہٹ آ جاتی ہے اور یہ پلاہٹ زنک کی نسبت زیادہ مگر اثرات کم ہوتے ہیں اور پھل جو ہے وہ سائز میں چھوٹا نرم اور حلدی رنگ کا ہو جاتا ہے اور عام طور پر جو آئرن یعنی لوہا زنک اور مینگانیز کی علامات ایک جیسی ہوتی ہیں یہ یاد رکھیں اور ان میں تفریق کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ میری جان آپ کے لئے میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا تھا تو اسی کے ساتھ جناب یہ جو مایکرو اور میکرو ایلیمنٹس کا جو چپٹر ہے اس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے اگلی نشستوں میں میں انشاءاللہ مختلف بیماریوں یا کیڑوں کو دیکھتا ہوں کہ کون سے لوں اور وہ اب لینے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے ڈسکس کر دوں گا ان کا کنٹرول کیسے کرنا ہے ان کی علامات کیسے ہوتی ہیں اور ان کو پہچان ان کی کیڑوں کی کیا ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں یار زندہ صحبت باقی آج جمعت المبارک اور میرا آج کیا پانچ پانچ فروری دو ہزار اکیس گو مجھے ڈاکٹروں نے ریسٹ کہا ہوا ہے کوئی تھوڑی سی الرجی ہو گی تھی تھوڑا بیمار ہو گیا لیکن میں آم گریٹ فول ٹو مای میں اپنے بھانجے کا ڈاکٹر طیب کا ڈاکٹر طیب نے مجھے آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں ایک دو وہ اللہ اکبر وہ دین ہے مجھے یہ کیا اس کو کہیں گے انٹی الرجک ٹیبلٹس تو وہ اس کا ایسا اثر ہوا ہے کہ میں ایسی کی تیسی کر دیئے ریسٹ کو اور میں نے ایک اکر کے پروگرامز کرنا شروع کر دی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا آج میرے نہ کوئی کھانسی اور نہ کوئی آواز میں تھوڑی سی بھی لگزش نہیں آئی دعاوں میں یاد رکھیں یہ شاید آپ لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے اور میری جان اس اللہ اکبر اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ سلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بڑے گناہ کون کون سے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس نے پوچھا پھر کون سا آپ نے فرما جھوٹی قسم راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جھوٹی قسم کیا ہے آپ نے فرما وہ جو کسی مسلمان آدمی کا مال لے لے یعنی ایسی قسم کھا کر جس میں وہ جھوٹا ہو یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ